بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اپنی مرد مشماری خود کیس طرح سے کر سکتے ہیں خود مرد مشماری کرنے کے لئے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک لنک جاری کیا گیا ہے جو لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے اس لنک کو پر آپ کلک کریں لنک پر جیسے آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک ویب پورٹل اوپن ہوگا اس پورٹل پر دو آپشن دیئے گئے ہیں پہلے ہی لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں لینگویج کا آپشن دیا گیا تو آپ اپنے لینگویج خود سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ انگلیش میں ڈیٹا پٹ کرنا چاہتے ہیں یا اردو میں ڈیٹا پٹ کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو سوال نامیں ظاہر ہوں وہ انگلیش میں ظاہر ہوں تو آپ انگلیش سیلیکٹ کریں اگر اردو میں چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی سوالات ہوں وہ اردو میں ظاہر ہوں تو آپ اردو سیلیکٹ کریں جب آپ لینگوز سیلیکٹ کر رہتے ہیں لینگوز سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں دیکھیں دو رائٹ سائٹ پر دو اور آپشن دیے گئے ہیں ایک ہے لاغن کا دوسرا ہے رجسٹرڈ کا تو اگر آپ نے پہلے اکاؤنٹ بنایا ہوئے تو لاغن کر لیں کیونکہ اگر اپنا اکاؤنٹ نہیں بنایا ہو تو رجسٹرڈ پر کلک کریں کیونکہ ہم نیو اکاؤنٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے رجسٹرڈ پر کلک کرنا جیسے رجسٹرڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور ویب سائٹ ایک سکرین نمودار ہوگی اس سکرین پر ہم نے اپنا بیسک بنیادی معلومات دینی ہے یہ معلومات کوشش کرنی ہے کہ جو بھی بندہ اکاؤنٹ بنا رہے ہیں وہ گھر کے سربراہ کے نام کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے تاکہ گھر کے سربراہ ہی اپنے معلومات اپنے پورے خاندان کی معلومات کا گھر کے سربراہ کے ذریعے سے ہی اپنے خاندان کی معلومات اندراج ہو سکے تو سلف انیومیریشن اکاؤنٹ ریجسٹریشن کے لئے درکار معلومات کا اندراج اس کے لئے پہلے نمبر پر دیا گیا ہے فل نیم تو اپنا پورا نام درج کرنا ہے اس کے بعد فادر نیم فادر نیم میں اپنے والد کا نام درج کرنا ہے ایمیل اپنی ایمیل اڈریس یہاں پر انٹر کرنا ہے اس کے بعد ہے موبائل نمبر موبائل نمبر جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پر درج کرنا ہے اس کے بعد اپنا ایک پاسورڈ سیٹ کرنا ہے پاسورڈ میں کوئی بھی آپ اپنی مرضی کا پاسورڈ سیٹ کر سکتے ہیں جو پاسورڈ آپ نے پہلے سیٹ کی ہے اس کو کنفرم پاسورڈ میں لکھ دیں یہ پاسورڈ لکھنے کے بعد اپنے اپنا پروینس اپنا جو سوب ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے جس سوبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں باکستان کے جس صوبے سے بھی تعلق آپ رکھتے ہیں اس کے بعد اپنے دسٹرک انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد تحصیل اپنے اپنے تحصیل انٹر کرنی ہے جیسے آپ یہ تحصیل انٹر کریں گے اس کے بعد پریزنٹ پریزنٹ ریزیڈنشل اڈریس اپنا جو مستقل ریاشی پتہ ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا جیسے آپ یہ درج کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایک چیک بٹن دیا گیا ہے بائی کریٹنگ این اکاؤنٹ یو ایگری ویڈ آور ٹرمز آف سروس اس چیک پر آپ نے کلک کرنا ہے چیک پر کلک کرنے کے بعد سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو سائن اپ کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا ایک اور سکرین نمودار ہوگی یہ سکرین اس میں جیسے آپ سائن اپ کریں گے تو آپ کو آپ کے موبیل نمبر پر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے یہاں پر درج کرنا تصدیق تصدیقی کوڈ کا اندراج تو چھے انسوں کا جو کوڈ ہے وہ جہاں پر درج کریں جیسے آپ اس کو درج کریں ایک تو جہاں پر نیکسٹ آپ نے کانٹینیو پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کانٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کامجابی سے ریجسٹر ہو چکے ہیں جب آپ ریجسٹر ہو چکے ہیں اس کے بعد آپ نے آپ کے سامنے اس طرح کی ایک سکرین نمودار ہوگی اس سکرین پر آپ نے خود کو لاغ ان کرنا ہے جو آپ نے موبیل نمبر دیئے وہ اور جو پاسورٹ آپ نے سیٹ کیا تھا اس پاسورٹ کو درج کرنے کے بعد آپ نے اس کو لاغ ان کرنا ہے لاغ ان کرنے کے بعد جیسے آپ اس کو لاغ ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ویب سائیڈ سے ایک سکرین شو ہوگی اس سکرین پر مختلف آپشنز دیے گئے ہیں کہ رائٹ سائیڈ پر دیکھیں آپ کے سامنے سروے اور خاندانی معلومات اس کے ساتھ ہے گھر کی معلومات اور جائزہ خاتہ لاغ اوٹ تو پہلے نمبر پر ہم نے اس میں اپنے خاندان کی معلومات دینی ہیں خاندان کے معلومات دینے کے بعد گھر کی معلومات درج کرنی ہے گھر کی معلومات دینے کے بعد جائزہ لینے جائزہ کے جو ہم نے معلومات درج کی ہیں وہ صحیح ہیں اگر ان میں کچھ ترمیم کرنی ہے تو وہ ہم ترمیم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے خاتہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو جو ڈیٹا انٹر کی ہے یا اس کو ایڈیٹنگ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کے بعد ہے خود شماری کے ساتھ شروع کریں اور جا اس میں نیکسٹ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک اور سکرین ہے آپ کے سامنے کے ایڈ میمبرز کر کے گھرانے کے افراد کا اندراج اور ایڈ میمبرز یہاں پر آپ جیسے آپ اس پر کلک کریں گے اس کے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی ایک سکرین نمودار ہوگی اس سکرین میں آپ نے گھرانے کے افراد کو شامل کرنے ہیں کرانے کے افراد کو شامل کرنے کے لئے پہلے خاندانی معلومات ہم نے درج کرنی ہے کس طرح سے درج کرنی ہے فیملی میمبر کو شامل کریں پہلے جس فیملی میمبر کیونکہ سربراہ کو ہم پہلے ریجسٹر کروا چکے ہیں یا اگر سربراہ کریں ہم نے ریجسٹر نہیں کیا یا ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا کسی اور گھر کے کسی اور فرد کے نام کا بنایا ہے اور سربراہ کو ہم بعد میں انٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی کر سکتے ہیں تو فرد کا نام جو بھی فرد کا نام ہے وہ درج کرنے گھر کے سربراہ کے ساتھ رشتہ یہ دیکھیں میں نے پہلی یہ کہا ہے کہ اگر آپ اکاؤنٹ اپنے سربراہ کے نام کا بناتے ہیں تو یہاں پر صرف آپ نے خاندان کی معلومات درج کریں گے اور یہاں پر خاندان جو جس فرد کا بھی ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اس میں سربراہ کے ساتھ رشتہ درج کرتے جائیں گے اگر یہاں پر سربراہ خود ہے تو یہاں پر سربراہ پر کلک کریں یا جو بھی یہ تیر کا نشان دیا گیا اس تیر کے نشان پر آپ کلک کریں گے تو مختلف آپشنز آ جائیں گے کہ سربراہ کے ساتھ آپ کا رشتہ کہ آپ خود سربراہ ہیں یا آپ کے والد ہیں سربراہ جو سربراہ ہے وہ والد ہے بھائی ہے بہن ہے جو بھی رشتہ ہے وہ یہاں پر سربراہ کے ساتھ وہ آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد امر آپ نے اپنے امر درج کرنی ہے عمر درج کرنے کے بعد جس فرد کا ڈیٹا اینٹر کرنے ہیں اس کے بعد جنس جنس سیلٹ کرنی ہیں مرد ہے عورت ہے خارج اسرہ جو بھی ہے ازدواجی حیثیت ازدواجی حیثیت سیلٹ کرنے ہیں اس کے بعد مزید شامل کریں جیسے آپ مزید شامل کرنے کے پر کلک کریں گے تو جو جو یہ ایک فرد کا ڈیٹا اینٹر ہو جائے گے اس کے بعد آپ دو تین چار جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں خاندارے میں ممبرز ہیں ان کا ڈیٹا آپ انٹر کرتے جائیں گے اور اس کے بعد یہ آپ کے ساتھ ساتھ سکرین پر شو بھی ہوتا جائے گا کہ پہلا ممبر کون سا ہے دوسرا ممبر کون سا ہے تیسرا ممبر کون سا آپ نے ایڈ کی ہے چوتھا کون سا ہے جتنے بھی ممبرز آپ نے ایڈ کی ہیں وہ سارے یہاں پر ظاہر ہوتا جائیں گے اور ان میں کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کسی کا ڈیٹا غلط انٹر کر دیئے تو یہ پینسل کے دشان پر کلک کر کے آپ اس میں ایڈیٹنگ بھی کر سکتے ہیں یا آپ اس میں ڈیلیڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کرنے یہ پروسس کرنے کے بعد آپ نے مزید شامل کرنے پر کلک کرنا ہے جہاں مزید شامل کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ آپشن ہوگا کہ سیو پر یہاں پر آپ نے سیو جب آپ سارے خاندان کا ڈیٹا انٹر کریں گے تو یہاں پر یہ لاسٹ میں آپ نے یہاں پر سیو کا آپشن ہوگا جہاں پر آپ نے سیو کے آپشن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ معلومات ظاہر ہوں گی ایک سکرین نہ مطار ہوگی کہ مطالقہ فرد کے دیگر قواہف کا اندراج وہ آپ نے پہلے صرف خاندان کے بارے میں بتایا ہے کہ خاندان ہمارے خاندان کے کتنے افراد ہیں پھر آپ نے ہر فرد کا علیہ دا علیہ دا معلومات دینی ہے تو آپ علیہ دا علیہ دا معلومات کس طرح سے دے سکتے ہیں بنیادی معلومات ہر فرد پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ معلومات آپ نے درج کرنی ہے کس طرح سے کہ مذہب اس کا مذہب کیا ہے اور مادر زبان اس کے مادر زبان کونسی ہے اس کے بعد ایک قومیت اس کی قومیت کونسی ہے تعلیم تعلیم کے لئے شرط ہے کسی بھی زبان میں سمجھ بوجھ کے ساتھ سادہ تحریر پاٹ یا لکھ سکتا یا سکتی ہے آسان حساب جمع یا تفریق کر سکتا یا کر سکتے اگر یہ کام کر سکتا ہے کام تحریر پڑ سکتا ہے یا جمع تفریق کر سکتا ہے تو اس کو خاندہ شمار کریں گے اگر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتا تو اس کو خاندہ شمار نہیں کریں گے نیکسٹ ہے کہ تعلیمی سرگرمی اس کی تعلیمی سرگرمی کیا ہے اس کے بعد تعلیم کا ذریعہ منتخب کریں تعلیم کا ذریعہ اس کا کیا ہے ریگلر ہے آن لائن ہے یا پرائیویٹ ہے جو بھی ہے اور اس کا پاس شدہ تعلیمی درجہ جو اس کا پاس شدہ تعلیمی درجہ ہے وہ آپ نے درجہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہے شعبہ تعلیم کس شعبہ تعلیم میں وہ اس نے تعلیم حاصل کر رہا ہے یا ماضی میں حاصل کی تھی یا ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے آپ یہ انٹر کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک اور سکرین نمودار ہوگی اس طرح کی یہ سکرین ہے مطالقہ فرد کے دیگر قوائف کا اندراج یہ ابھی تک جاری ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ معلومات دینی ہے کہ وہ کسی ایک صبح سے اگر دوسرے صبح میں آپ نے رہائش پذیل کیے پچھلے چھ ماہ سے ایک صبح ایک صبح سے دوسرے صبح میں ایک زلہ سے کسی دوسرے زلہ میں ٹرانسفر ہوئے ہیں یا ایک ملک سے کسی دوسرے ملک میں ٹرانسفر ہوئے ہیں تو یہاں پر وہ معلومات آپ نے درج کرنی ہے ہجرت کے پدائش کا ملک کونس ہے اور اس کے بعد ہے پدائش کا زلہ کونس ہے موجودہ زلہ میں کتنے عرصت سے رہائش پذیل ہیں اگر آپ پدائش کا زلہ اگر آپ پدائش سے لے کر اب تک یہاں پر ہی ایک ہی زلہ میں رہ رہے ہیں تو آپ نے پدائش کا جو موجودہ زلہ ملک ہے وہ درج کرنا ہے پدائش کا جو موجودہ زلہ وہ درج کرنا ہے اس کے بعد ہے پدائش کتنے عرصت سے رہائش پذیل ہیں وہ بھی آپ نے یہی پر درج کرنا ہے اس کے بعد سابقہ رہائش والے ذلہ سے نقل مکانی کی وجہ اگر آپ نے نقل مکانی کی ہے تو یہاں پر وجہ لکھ دیں اگر نقل مکانی نہیں کی تو یہاں پر آپشن ہوگا کہ پدائے سے لے کر اب تک یہاں پر رہائش پذیر ہیں تو وہ اس پر اپنے کلک کرنا ہے یا اگر آپ اس کے علاوہ کسی کی شادی ہو کر کسی دوسرے صوبے میں جاتی ہے یا کسی دوسرے ذلہ میں جاتی ہے تو وہ یہاں پر آپ درج کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے سابقہ نقل مکانی کا ذلہ کہ ایک ذلہ سے اگر دوسرے ذلہ میں آپ گئے ہیں تو پچھلے ذلہ تھا وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے نیکسٹ ہے فنکشنل لیمیٹیشن فنکشنل لیمیٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بھی فرد ہے جس کا آپ ڈیٹا انٹر کر رہے ہیں اگر اس کو کوئی معذوری ہے تو اس معذوری میں معذوری کی بھی کنڈیشنز دی گئی ہیں کون کون سی کنڈیشنز ہیں دیکھنے سننے بول چال چلنے پھرنے یاداش یاداتی دیکھ بھال نہانے کپڑے پہننے اتارنے چیزوں کو پکڑنے لکھنے میں کسی دشواری معذوری یا مشکل کا سامنا کرنا پڑتے ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی دشواری پیش آتی ہے تو آپ نے ہاں پر کلک کر دینا ہے اور ہاں پر کلک کریں گے تو یہ پھر آپ کے سامنے کچھ اور معلومات دار جاؤں گے اگر یہ کوئی بھی معذوری نہیں ہے تو جی نہیں پر کلک کریں گے جیسے اگر آپ جی نہیں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کوئی سوال ڈامہ ظاہر آگے نہیں ہوگا اگر کوئی معذوری شامل ہے تو آپ نے معذوری شامل کرنی ہے کس طرح سے کرنی ہے کہ دیکھنے میں دشواری اگر دیکھنے میں دشواری ہے پھر اس پر آپشن ہوگا کہ دیکھنے میں کتنے دشواری ہے بہت زیادہ دشواری ہے کم دشواری ہے جو بھی دشواری ہے وہ آپ نے یہاں پر کلک درج کرنی ہے اس کے بعد ہے سننے میں دشواری سننے میں جو بھی دشواری پیش آتی ہے یہ یہاں پر تیر کا نشان ہے اس پر آپ کلک کرتے جائیں گے مختلف آپشنز زیر ہوتا جائیں گے جو جو آپشن اس کے مطابق پنت ہے وہ اس پر آپ کلک کر دیں اس کے بعد ہے چلنے پھرنے میں دشواری چلنے پھرنے میں دشواری جو درپیش ہے وہ یہاں پر کلک کریں بات چیت بولنے یا بات کرنے میں دشواری بات یہاں پر آپ وہ درج کریں اس کے بعد یاد کرنے یا توجہ مرکوز کرنے میں دشواری دھونے ڈریسنگ بوٹنگ پکڑنے یا لکھنے میں دشواری اگر کوئی بھی یہاں اس میں دشواری پیش در پیش ہے تو یہاں پر درج کر دیں اور اس کے بعد گھرانے کے اگلے فرد کے قواہف کے اندراج کے لیے یہاں کلے گئے یہ تھا ایک فرد کے بارے میں معلومات اسی طرح سے آپ نے گھر کے ہر فرد کے بارے میں معلومات درج کرنی ہیں مطالقہ فرد کی ترزیل معلومات کو محفوظ کرنے کے لیے یہاں کریں سیف چینجز پر آپ نے کلک کرنے اگر گھرانے کے اگلے فرد کے قواہف کو اندراج کرنے کے لیے یہاں نیکسٹ پر کلک کریں نیکسٹ ہے کہ یہ جب آپ ہر فرد کا ڈیٹا اینٹر کر لیں گے ہر فرد کا ڈیٹا اینٹر کرنے کے بعد پھر آپ نے مطالقہ گھرانے کے گھر کے معلومات کا اندراج کرنے گھر کے معلومات کس طرح سے اندراج کرنی ہے وہ یہاں پر دیئے گئے کچھ سوال نامہ دیئے گئے ہیں وہ سوال نامہ آپ مکمل کرتے جائیں گے آپ کے گھر کے معلومات انٹر ہوتے جائیں گے گھر کے معلومات گھر کے معلومات میں یہ گھر کی رہائشی حیثیت کیا ہے یہاں آپ ایرو کے نشان پر کلک کریں مختلف آپشنز اس میں ظاہر ہوں گے وہ گھر کرائے دار ہے یا ذاتی ہے جو بھی ہے گھر اس کے بعد گھر کے معلومات کی جنس کیا ہے مرد ہے عورت ہے خورج اثر ہے جو بھی ہیں وہ یہاں پر دوج کریں اس کے بعد کمروں کی تعداد کتنی ہے ایک سے لے کر جتنے بھی نمبرز یہاں پر شوک ہوں گے جتنے آپ کے گھر کے کمریں ہیں ان پر کلک کریں اس کے بعد گھر کی تعمیر کا عرصہ یہاں پر بھی آپ ایرو کے نشان پر کلک کریں مختلف آپشنز اس میں ظہر ہوں گے جتنے عرصہ سے آپ کو آپ کے گھر کو تعمیر کی ہوئے ہو گئے ہیں اس پر کلک کریں آپ کے گھر کی تعمیر کا عرصہ درج ہو جائے گا نیکسٹ ہے گھر کی دیواروں کے ساخت گھر کے دیواروں کے ساخت پر جہاں پر آپ کلک کریں گے اس میں مختلف آپشنز آپ کو ظہر ہوں گے کہ گھر کی جو دیواریں ہیں وہ اینٹ کی بنی ہوئی ہیں مٹی کی بنی ہوئی ہیں یا اس میں اینٹ گارے کی بنی ہوئی ہیں سیمڈ بھجری کی بنی ہے جس چیز کی بنی ہے وہ جہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے نیکسٹ ہے گھر کی چھت کے ساتھ اس کے یہاں پر آپ نے اس ایرو کی نشان پر کلک کریں کہ تو آپ کے سامنے مختلف آپشن آئیں گے جو گھر کی جو چھت ہے وہ لکڑی کیے بانس کیے یا آر سی سی لینٹر ڈالا ہوئے ٹیر گارٹر ڈالے ہوئے جو چیز بھی جس چیز کی بھی چھت بنی ہے وہ جہاں پر کلک کریں گے نیکسٹ ہے پینے کے پانے کی کا اہم ذریعہ کہ پانی پینے کا یہاں کون سا ذریعہ ہے وہ آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے اس ایرو کی نشان پر کلک کریں مختلف آپشن ہیں گے کہ پانی پینے کا جو ذریعہ ہے وہ گھر کے اندر ہے گھر کے باہر ہے یا کوئی اور ذریعہ ہے وہ یہاں پر کلک کرنا ہے نیکسٹ ہے کہ گھر میں روشنی کا ذریعہ کون سا ہے روشنی کا جو بھی ذریعہ ہے اس ایرو کی نشان پر کلک کریں بجلی ہے یا سولر پلیٹ ہے جو بھی بھی روشنی کا ذریعہ وہ جہاں پر کلک کرنا ہے نیکسٹ ہے گھر میں کھانا پکانے کا ذریعہ اندھن کیا ہے ایرک نشان پر کلک کریں مختلف آپشن جہاں پر شو ہوں گے لکڑی گیس سولر یا مٹی کا تیل جو بھی یہاں پر آپشن ہے وہ جہاں پر کلک کریں اس کے بعد گھر کے ذریعہ استعمال بورچی خانہ کی سہولت گھر کے جو بورچی خانہ استعمال کرتے ہیں کہ اگر ایک گھر میں مختلف گھرانے شامل ہیں تو ہر گھرانے کا الہدہ لہدہ بورچی خانہ تو یہاں پر الہدہ بورچی خانہ کلک کریں مشترکہ سب جتنے بھی گھرانے یہاں پر ریش پذیر ہیں ایک گھرانے تو مشترکہ بورچی خانہ کا آپشن ہے یہاں پر یا تو آپ مشترکہ بورچی خانہ پر بھی کلک کر سکتے ہیں گھر کے ذریعہ استعمال گھوصل خانہ کی سہولت الہدہ گھوصل خانہ ہے جو بھی ہے وہ جہاں پر کلیک کریں در کے زیر استعمال بیت الخلاق کی سہولت بیت الخلاق کی سہولت جو ہے وہ جہاں پر درج کرنی ہے نیکسٹ ہے در کے زیر استعمال ضرع اولاگ ضرع اولاگ کون کون سے ہیں ریڈیو ہے ٹی وی ہے اخبار ہے انٹرنیت ہے جو بھی ضرع اولاگ ہے جی وہ جہاں پر درج کردیں اس کے بعد کیا گھر ہے کوئی فرند بیرون ملک رہ رہا ہے اگر کوئی بیرون ملک رہ رہا ہے تو یہاں پر درج کریں یہاں پر ہاں پر کلک کریں جیسے آپ ہاں پر کلک کریں یا پھر اس کے مطالق اور مختلف سوالات ظاہر ہوں گے کہ جو گھر کا فرد ہے وہ کتنے عرصے سے بیرون ملک رہائش پذیر ہے اور اگر کوئی گھر کا فرد یہاں پر رہائش پذیر ہے اگر پچھلے چھ مہا سے وہ بیرون ملک رہائش پذیر ہے تو آپ یہاں پر ہاں پر کلک کریں گے اگر چھے پچھلے چھے مہینے سے ریاج پذیر نہیں ہے تو جی نہیں پر کلک کریں گے اگر آپ ہاں پر کلک کرتے ہیں تو پھر مختلف اس سے مطالق سوالات ظاہر ہوں گے کون کون سے ہیں کہ وہ بیرونمول کتنے عرصت سے ریاج پذیر ہے وہ کس مقصد کے لے گیا ہوا ہے اس کے ذریعہ آمدن کیا ہے جو بھی ہے وہ یہاں پر آپ نے درج کرنا ہے اس کے بعد سیف چینجز پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ جیسے آپ سیف چینجز پر کلک کریں گے اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ معلومات کو ضائع کر دیں تو درج تو کینسل پر کلک کریں آپ کا ڈیٹا جو بھی انٹرک ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا درجل معلومات کا ضائع کرنے کے لئے یہاں کلک کریں نیکسٹ ہے جیسے اکاؤنٹ کے معلومات یہ تھی یہ ہے کہ جو شورو میں ہم نے اکاؤنٹ بنایا تھا وہ اس کے معلومات کے بارے میں دے رہے ہیں اکاؤنٹ کے معلومات کیا ہے اکاؤنٹ کے معلومات میں والد کا نام ایمیل موبائل نمبر صوبہ زلہ تحصیل پتہ اور منفرد کورڈ یہاں پر آپ سینڈ کورڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے موبائل پر ایک کورڈ آئے گا وہ یہاں پر آپ نے درج کرنا ہے اس کے بعد اکاؤنٹ کی معلومات کو اپ ڈیٹ کریں اگر آپ نے اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو ترمیم بھی کر سکتے ہیں اگر ترمیم نہیں کرنی ہے تو پھر اس کو ویسے رہنے دیں نیکسٹ ہے کہ یہ سارا معلومات جیسے آپ انٹر کریں گے اس کے بعد ہے گھرانے کے مطلب ہمارے کے درج قوایف کا جائزہ اور معلومات کو جمع کرانا اگلا آخری مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو معلومات درج کی ہیں اس کو سامیٹ کرنا ہے سامیٹ کرنے کے لیے یہاں پر دیا گیا ہے کہ جائزہ لیں یہ سارے یہ سکرین اس طرح کی آپ کے سامنے نہ مدار ہوگی ہے اس میں آپ ہر فرد کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ڈیٹا دیئے وہ درخص دیئے یا اگر آپ اس میں کچھ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو ترمیم بھی کر سکتے ہیں فیملی انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں گھر کے معلومات جو آپ نے دیئے ترج کی ہیں وہ یہاں پر ظہر ہو رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ یہاں پر سامیٹ کا آپشن ہوگا جیسے آپ یہاں پر سامیٹ کے آپشن پر یہاں پر آپشن دیا گیا ہے کرانے کے قواہف اور گھر کے معلومات کا مرد شماری میں اندراج کے لئے یہاں کلک کریں جمع کریں اگر آپ انگلیش میں دے رہے ہیں تو یہاں پر ہوگا آپشن ہوگا سامیٹ کا آپ نے سامیٹ پر جیسے کلک کریں گے تو آپ کے خاندان کا ڈیٹا اور آپ کا خود جو گھر کے معلومات ہیں وہ حکومت پاکستان کے پاس رجسٹٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ اپنے اپنے خاندان کو ارجسٹر کروا سکتے ہیں اپنے گھر کے معلومات دے سکتے ہیں اپنے خود کی مرد شماری کر سکتے ہیں تھانکس فار واشنگ اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اینڈ شیئر کر دیں موسیقی